تیسرا روز ملیر کے دو سبڈوینس آفت زدہ قرار بارشوں سے کراچی میں مواصلات کا نظام درہم برہم ریکارڈ بارشوں نے معاملات زندگی جام کر دیے اکثر علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل موبائل فون کے سگنل غائب انٹرنیٹ سروس بھی متاثر بجلی کی طویل بندش پر شہریوں کا پارہ ہائی مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے گئے کراچی میں بارشوں سے کاروباری تبکے کا 20 سے 25 ارب روپے کا نقصان ہوا جیمن تاجر اتحاد اتیق میر کہتے ہیں کراچی میں تمام بڑی مارکٹ سلڈنگ سے متاثر ہے ہزاروں دکانوں میں پانی بھڑ چکا اس سے پہلے کبھی کراچی کی یہ منظر نہیں دیکھے فرل گورمنٹ سے ممید رکھتے ہیں کہ اس نیچرل ڈیزاسٹر میں وہ سندھ کے عوام کے ساتھ رہیں یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے نیچرل ڈیزاسٹر کے علاوہ وزیراعلا سندھ نے وزیراعظم عمران خان سے مدد مانگ لی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے وفاق قدرتی آفت میں ساتھ ضرور دے گا اگست میں کراچی میں 604 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ایسی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی سندھ میں اسی کراچی میں 47 حلاقتیں ہوئیں بلاول پھٹو کی مراد علی شاہ کو امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی کراچی میں ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت بولیز ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں گورنر سندھ اور چیئمن ڈی ایمی سے رابطے میں ہے وزیراعظم کی زیرصدارت اہم اجلاس کراچی میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ کراچی میں موصلہ دھار بارشوں سے تمام علاقے متاثر پاک فوج نے انتظامیاں سے مل کر بتس طبی کیمپ قائم کر دیئے سرجانی ٹاؤن، قیوم آباد اور سادی ٹاؤن میں آرمی کے تین موبائل اسپتال موجود کراچی کے نو علاقوں سے نکاسی آپ کا کام مکمل چھپن امدادی کیمپ شہریوں کی مدد کے لیے مصروف سندھ رینجرز کا بھی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری وسیم اختر کی بطور بیئر مدد ختم بارشوں میں ڈوبے کراچی کا انتظام کون سنبھالے گا وزیرعالہ سندھ نے کہا ایڈمنیسٹریٹر لگانا سندھ کابینہ کا اختیار ہے وفاق سے مشاورت ہوگی سعید غانی کہتے ہیں یونس ڈہاگا کو ایڈمنیسٹریٹر نہیں لگایا جا رہا کمیشنہ کراچی سحیل راجپوت کو ایڈمنیسٹریٹر بنانے کا امکان وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے بلدیاتی نمائندے کل تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے خیبر پختونخواہ میں بھی بارش اور سیلابی ریلو نے تباہی مچا دی کوہستان سوات اور شانگلہ میں حادثات میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد سمیت اکیس افراد جان سے گئے سیلابی ریلو میں کئی گھر بھی بہ گئے صوبائی حکومت کا جانبہ افراد کے لواحقین کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان پاکستان میں کورونا وائرس کی شدت میں مسلسل کمی چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سے صرف ایک موت اور تین سو انیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچانوے ہزار سات سو بہتر تک جا پہنچی ان سی اوسی کے مطابق ملک میں ایکٹیف کیسز بھی آٹھ ہزار سات سو اٹھتر رہ گئے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر پیٹرل بم گرانے کی تیاریاں یاکم ستمبر سے پٹرولی مسنوات پانچ روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرل ساڑھے چار روپے لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے 31 اگست کو ہوگا ملک بھر میں نوی محرم الحرام کے جلوس نکلنے لگے ازادار شہدائے کربلا کی یاد میں سوگ بنا رہے ہیں روحری میں پانچ سو سالہ تاریخی ذریع اقدس کربلا مولا کا ماتمی جلوس برامت بڑی تعداد میں ازاداروں کی شرکت سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات جلوس کے روٹس اور قریبی علاقوں میں موبائل فان سروس بند برے سخیر پاک و ہند کی معروف روحانی ہستی حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کو آج غسل دیا جائے گا پرنور تقریب میں سبائی وسیر مذہبی امور سید سعید الحسن چاہ میاں اسلام اقبال مذہبی سماجی شخصیات سمیت عقیدت منوں کی بڑی تعداد شریک ہوگی مزار کو ارک گلاب سے غسل دیا جائے گا